پاکستان کے شہر کراچی ابھی آپ کو اس بزرک ہنسی کی زیارت بھی کروا ہوں اور اس کی اس کی بھی بتا ہوں حضرت عبداللہ شاہد عزیرامت العالی نانٹی نان حجری میں واقع کربلا کے بعد اٹھائیس سال کے بعد مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اس وقت بن اومیہ کا آخری دور تھا آپ کا شجرہ مبارک سید ابو محمد عبداللہ العشتر بن سید محمد ذل نفس الزکیہ بن محمد سید عبداللہ بن سید حسن مسنی بن سید امام حسن علیہ السلام بن سید امیر المومنین علی ابن طالب کرم اللہ وجہ آپ سند 138 ہجری میں تشریف لائے آپ کی شہادت اباسی دور حکومت 151 ہجری میں آپ شہید ہوئے جس پہاڑ پہ آپ کا روزہ مبارک ہے آپ اکثر اسی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالی کی بات دکھا کرتے تھے اسی پہاڑی کے نیچے سمندر کے کنارے ایک میٹے پانے کے چشمہ بھی آئے وہ بھی لاسٹ میں دوستوں میں دیکھاؤں گا آپ نے تعلیم و تربیت آپ کے والد صاحب کے زہر سایہ مدینہ منورہ میں ہوئی آپ علم و حدیث پر اپو رکھتے تھے آپ کے سندھ احمد اس طرح ہوئی کہ بنی امیہ بنی امیہ کے حکومت کا زوال پسیر ہو چکی تھی جب 138 ہجری میں آپ کے والد صاحب نے مدینہ منورہ سے الوی خلافت کی تحریک شروع کی اور اپنے بھائی حضرت ابراہیم بن عبداللہ کو اس زمان میں بسرا روانہ کیا اس زمانے میں سعداد کے ساتھ انتہائی ظلم کا رویہ رکھا گیا تھا اس ظلم کے قرید ایک واقعات معروف ہیں جن میں حضرت بن ابراہیم کا واقعہ خاص طور پر مشہور ہے جب آپ کو بے دردی کے ساتھ دیوار میں زندہ چندیا گیا یہ دیوار آج بھی بغداد شہر میں مشہور ہے حضرت ابن ابراہیم انتہائی وجیہ اور حسین وہ جمیل تھے جس کی وجہ سے آپ کا لقب دیباچ مشہور ہوا عبداللہ شاہ غزی رحمت اللہ کے والد صاحب نے آپ کو اپنے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بزرہ بھیجا اور آپ وہاں سے ہوتے ہوئے سندھ آئی ابن قصیم نے تاریخ الکامل جلد نبر پنچے میں لکھا ہے کہ آپ خلیفہ منصور کے دور میں سندھ تشریف لائے تو فضل کریم کے مصنف شیخ ابو تراب نے آپ کی سندھ میں موجود کی خلیفہ حرون رشید کے دور سے منصوب کی ہے آپ سندھ میں آمند کے زمن میں دو قسم کے بیان تاریخ سے ثابت آئے کہ ایک آپ تبلیغ اسلام کے لئے آئے اور دوسرا تجارت کے لئے تادری سے لئے کہا گیا کہ آپ جب سندھ آئے تو آپ اپنے ساتھ بہت سے گھوڑے بھی لائے آپ نے یہ گھوڑے کموں پیش بیس مریدوں کے ہمراہ کوفہ سے خریدے تھے سندھ کے لوگوں نے آپ کی آمند و پرجوش ویلکم کیا تھا آپ یہاں سندھ میں بارہ پرستک اسلام کی تبلیغ میں سر گردان رہے اور مقام آبادی کے سکڑوں لوگوں کو مشرف با اسلام کیا حضرت عبداللہ شاہد عزی رحمت اللہ علیہ حسنی حسینی سیدھے سندھ میں اسلام کی تبلیغ کہاں سعودی عرب اور کہاں سندھ اسحبہ کرام کے بعد اسلام کی تبلیغ کے لئے سندھ میں کوئی نہیں آیا تھا حضرت عبداللہ شاہد عزی رحمت اللہ علیہ وہ واحد دستی ہیں جس نے سندھ میں اسلام کا بیچ بھویا اور اسلام کی روشنی سے لوگوں کو روشناز کروایا آپ کی وفات کے بارے میں مختلف قول ہے آپ کی وفات ایک سو اکاون نیجری میں ہوئی کس طرح ہوئی مختلف مورخی نے مختلف طرح سے قول بتاتے ہیں پہلا قول یہ بھی ہے کہ سندھ کی جانب فرار کے بعد قابل کے نزدیک الجن نامی پہاڑ پہ آپ کا تل ہوئے اور آپ کا سر مبارک منصور عبازی کو بھیجا گیا حسن بن زید بن حسن بن علی نے انس کا سر مبارک لیا تھا دوسرا قول آپ کے بارے میں یہ ہے کہ سندھ میں حشام بن عمرو بن بستام نے اسے قتل کرنے کے بعد سر منصور عبازی کو بھیجا آپ کے بارے میں تیسرا قول یہ بھی مشہور ہے کہ سندھ میں میران کے ایک نہر کے کنار حشام بن عمرو کے بھائی سفنجہ اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں آپ قتل ہوئے اور آپ کا سر مبارک منصور عبازی کو بھیجا گیا ایک اور قول کے مطابق کہ آپ کا سر کو دھر سے جدہ نہیں کیا گیا تھا بغیر کسی کو دیئے آپ کی لاش کو نہر میں با دیا گیا تھا آپ نے سندھ میں رہے کے اسلام کی خدمت کی اسلام کے لیے جنگ کی اور اسلام کے لیے جام شہادت تک نوش کی علی کی اولاد سے آپ کا واسطہ ہے تقریباً آپ اس کی چوتھی نسل سے آ رہے ہیں ابھی آپ دوستوں کو میں وہ چشمہ دکھانے جا رہا ہوں جو اس درگاہ کے نیچے ہیں اور وہ چلا گاہ بھی جہاں آپ بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے ابھی میں آپ دوستوں کو وہ چیز دکھانے جا رہا ہوں دوستوں ابھی میں آپ کو چلا گاہ جہاں پہ حضرت عبداللہ شاہدی رحمت اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی بات کرتے تھے چلا کرتے تھے اور حضرت چشمہ بھی ہیں آئیں ابھی آپ دوستوں کو اس چلا گاہ کی بھی زیارت کرواتا ہوں اور اس چشمے کی بھی آپ دوستوں کو میں زیارت کرواتا ہوں آئیں میرے سلام اس وقت ہم چلے گاہ کی طرف جا رہے ہیں ایک غار لما زمین کے ساہ ستا گہرائے کی طرف یہ وہ چلا گاہ بھی ہے اور یہ اندر ایک قدرتی چشمہ بھی ہے جہاں سے پانی رواں دھوارے تھے لوگوں کی منتیں ان کا عقیدہ اس حوالے سے کسی نے یہ چوڑیاں تو کسی نے تصویح تو کسی نے یہ تعلہ باندھا ہوا ہے میں دوستوں کو چشمہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اللہ یہ وہ چلا گاہ ہے آیا یہاں پہ بیٹھ کے حضر عبدالع شاہ غزیر عمدالعالی اللہ کی بات کیا کر دیتے یہ وہ چلا گاہ ہے آپ دوستوں کو اس کی زیادہ گرہ کوشش کرتے ہیں کہ شاید نظر آ جائے یہ وہ چلا گاہ ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ حضر عبدالعال شاہ غزیر عمدالعالی بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے یہ وہ چلا گاہ ہے میری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی جو مجھے انفارمشن ملی ہے میرے وہاں دوستوں سے شیئر کی ہے اگر آپ دوستوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل بلگا فرمان پاکستان سبسکراب کریں شیئر کریں لائک کریں اور میری بھولی کوشش رہے گی کہ آپ دوستوں کے ایسے منظر ایسے اولیاء اللہ اولیاء کرام ہیڈیو پسند آئے ہوگی ہیڈیو پسند آئے ہوگی ہیڈیو پسند آئے ہوگی شکریہ موسیقی